اسلام علیکم دوستو حاضر ہیں جی ایک نہیں بہت ہی تبردست گن ریویو ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم جس گن کا ریویو کرنے والے ہیں وہ ہے جی کیمو کا ایک موڈل جو کہ کچھ عرصہ پہلے آئے تھے کافی ڈیلرز کے پاس بھی اویلبل تھے لیکن زیادہ مشہور نہیں ہوا لیکن پرسنلی یہ گن میں نے یوز کیا اور یہ گن مجھے بہت ہی پسند آئی ہے کیونکہ اس کی کچھ وجوہات ہیں اس کے اوپر بھی انشاءاللہ میں جلد آؤں گا کہ کیوں یہ مجھے گن پسند آئی ہے اور کیا اس میں خاص بات ہے سب سے پہلے تو بات ہے جی اس گن کے موڈل کے بارے میں بات کرتے ہیں گیمو بیراکیڈ یہ موڈل ہے اور یہ اس کا جو لک ہے اور شیپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیفرنٹ جو پہلے بلیک کلر میں سٹاک میں سنتیٹک سٹاکس میں آرہی ہیں گیمو کی اس سے یہ اس کی لک جو ہے سب سے پہلے وہ ڈیفرنٹ ہے اس کا جو سٹاک کا کلر ہے لائٹ براؤن اور گرین مکس آپ کہہ سکتے ہیں آرمی کلر بھی بول سکتے ہیں کافی پیارا کلر ہے گرپ کافی اچھی ہے یہاں پہ گرپ کے لیے چیکرنگ پلاسٹکی یہ بھی دی گئی ہے اور یہ آگے بھی دی گئی ہے تو یہ سپرنگ پسٹن گان ہے جی اس کا کرونو گراف بھی میں نے کر لیا ہے اس کا ایکوریسی ٹیسٹ بھی میں نے کر لیا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ اس میں ایڈ کرتا ہوں اور ربر بٹ پیڈ ہے دوسرا یہ ایک جو گنز آتی ہیں جیسے کہ گیمو شیڈ ہو گئی گیمو وسپر ہو گئی ہمارے پاس آویلیبل ہے یوز میں بھی فار سیل ہیں یہ تو وہ ان کا ایک پرابلم نہیں لیکن ان کو یہ بولا جا سکتا ہے کہ ان میں ایک چیز ہے جو نہیں ہونی چاہیے لیکن اس میں وہ چیز انہوں نے فکس کی ہوئی ہے جب بھی آپ سپرنگر کو فائر کرتے ہیں تو سپرنگر کا ایک ریکوائل ہوتا ہے اور ایک دھکا ہوتا ہے تو دھکے کے ساتھ پوری گن میں ایک جو ویو ہوتی ہے وائبریشن کی وہ پوری گن میں ہوتی ہے پوری گن کا جو آواز ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے جو بھی گن ہو جس ٹائم بھی فائر کریں تو اس میں کمپیکٹ گن ہونی چاہیے تاکہ وہ فائر جس ٹائم بھی کریں بندہ کوئی تو گن پوری نہ ہلے صرف جو ہے ریکوائل ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ پوری گن ہی ہل جائے تو یہ چیز اس میں انہوں نے ختم کی ہوئی ہے اس کو بولتے ہیں جی شاک ویو ایبزارونگ ٹیکنالوجی جس ٹائم بھی آپ فائر کریں گے تو آپ کو دھکا تو محسوس ہوگا لیکن یہ محسوس نہیں ہوگا کہ پوری گن ہل رہی ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے یہ جو مسئلہ حل کیا گیا ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ جو سکوپ آپ کوئی بھی لگائیں گے زیرو کریں گے تو اس کے اوپر بھی زیادہ ریکوائل کا ایفیکٹ نہیں ہوگا سکوپ آپ کی زیرو آوٹ نہیں کرے گی یا گن آپ کی زیرو آوٹ جلدی نہیں کرے گی تو یہ ایک اچھی چیز ہے باقی جی بات کی جائے تو ٹرگر جو اس کا ہے ایڈجسٹیبل ٹرگر ہے آپ کو میں فوٹو میں بھی دکھا دیتا ہوں فلی ایڈجسٹیبل ٹرگر ہے اس کا سیفٹی بھی ادھر ہی ہے باقی اوپن سائٹس دی گئی ہے ریئر سائٹ یہ ہے فرانٹ والی سائٹ یہ ہے پوری اس کی جو بیرل ہے اٹھارہ انچ کی بیرل ہے باقی اس گن کو جو وزن ہے تقریباً تین کلو کے لگ بگ اس گن کا وزن ہے دونوں سائڈوں پہ لیفٹ اور رائٹ چاہے جو بندہ بھی شوٹ کر رہا ہو اس کی لئے چیک ریز پیٹ دیئے گئے تاکہ گرپ اور شوٹنگ میں آسان ہی ہو دوسرا یہ بیرل اس کی جو ہے فلی شراؤڈ بیرل بول سکتے آپ کہ سٹارٹ سے انڈ تک اس کو کور کیا گیا ہے تو اس کو شراؤڈ بھی آپ بول سکتے ہیں فرانٹ پیس سائلنٹ کرنے کے لئے ایک سائلنٹ سرنما جو کہ گیموں کی گنز میں آرہ ہے جیسے کہ وسپر ہو گئی اور کچھ ہائر انڈ موڈلز میں آرہ ہے تو وہ بھی اس کی اوپر دیا گیا ہے تو باقی یہ جو اس کی ایف پیس ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریبا چھے سو سے لے کر چھے سو بیز کے درمیانی اس کا ایف پیس رہا ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے اور سپرنگر کا میکسیمم چھے سو ایف پیس یا ساڑھے چھے سو ایف پیس ایک کافی اچھا ایف پیس ہے اس سے زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس سے کم بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہ ایک ویل مینٹینڈ اور ویل ڈیزائن گن آپ بول سکتے ہیں کہ ویل ڈیزائن گن ہے جو کہ میرے خیال سے چند ہی اس ٹائپ کے مارڈلز ہیں جو گیمو نے تیار کی ہے باقی اس کی جی کوکنگ کی بات کی جائے تو اس کو کوک کرنا بھی کافی آسان ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اتنا زیادہ زور نہیں لگانا پڑتا کوک بھی آسانی سے ہو جاتی ہے شیپ بھی بہت پیار ہے اور ویل بیلس گن ہے مطلب یہ آواز اس کی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے کمپیر اگر کیا جا گیمو شیڈو کے ساتھ کیونکہ اس کی اوپر کوئی بھی کسی قسم کا شراؤڈ یا سپریسر نہیں لکھایا گیا تو یہ تھی ایک اس گن کا جی ریویو اور ایکوریسی ٹیکس کے اس کا جو میں نے کیا ہے تقریباً فورٹی فائیو سے ففٹی فوٹ پر میں نے کیا ہے یارڈ پر نہیں فوٹ پر تقریباً پنتالی سے پچاس فوٹ بنتے تھے تو ایکوریسی جو اس کا ریزلٹ ہے کافی زبردست ہے جو پیلٹس میں نے جی یوز کی ہیں اس کے لیے تو وہ گیمو ایکسپینڈر تھے کافی اچھا ریزلٹ اس کے ساتھ یہ مجھے ملا ہے اس کے ساتھ تو انشاءاللہ جی اب ہمارے پاس جو یوز میں گنز ہیں وہ بھی ہم کام سٹارٹ کر رہے ہیں جلد انشاءاللہ اور بھی سامان ہمارے پاس آ رہے ہیں یوز میں پی سی بھی گنز بھی کچھ اویلبل ہیں سپرنگر بھی کچھ اویلبل ہیں اس گن کی پرائس کی بات بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ ایک ہم نے لی تھی یوز میں تو ایک دوست نے اب پرچیز کر لیا ہے تو یہ ہم کل اس کو بھیج رہے ہیں تو اس لیے پرائس کی بات اس لیے میں نے نہیں کی لیکن اس کے اوپر جس بندے نے لی تھی تو یہ جو اس کا پرائس ٹیک ہے سٹارٹ میں آئے یہ انتالیس ہزار پانچ سو کی اس بندے نے لی تھی جس نے ہم میں سیل کی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیکن یہ جو ریٹ ہے یہ کافی زیادہ ریٹ ہے میرے مطابق اس کی جو پرائس ہے تھرٹی فائیو تھرٹی سکس یا تھرٹی سیون تک ہونی چاہیے برینڈ ڈیو کی پرائس بات کر رہا ہوں تو یوز میں جو ہے دیپینڈ کرتا ہے کنڈیشن پر اس گن کی کنڈیشن تو بالکل ہی صاف ہے اتنی صاف ہے کہ ابھی تک یہ اوپر دیکھیں پرائس لیبل بھی لگا ہوا ہے اور اگر کوئی بھی بندہ سپرنگر گن جس کے پاس ہے وہ سیل کرنا چاہتا ہے خریدنا چاہتا ہے یا ایکسچینج کرنا چاہتا ہے پی سی بی کے ساتھ یا سپرنگر کے ساتھ وہ ہر قسم کی انشاءاللہ ہمارے پاس سرویس آویلبل ہے اور انشاءاللہ ہم سے وہ نمبر پر کانٹیک کر سکتا ہے اور رابطہ بھی کر سکتا ہے جی تو یہ تھی ویڈیو جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ